مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اسی پہ تو ہے نا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو تو اس کا اب کے مجنو کی حساب سے کسی نے اس کی سیٹنگ چینج کی ہے حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے یعنی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ یہ حسن سزا پانے کے لیے خود حاضر ہے یہ میرا حسن ہے جس کا یہ جرم ہے کہ مجنو مجھ پہ کیا ہو گیا عاشق اس کو نہیں مارو مارو کس کو اس حسن کو پتھر مارو پہلی زمانی کی لیلہیں بھی دیکھو کیسے خاندانی ہوا کرتی تھی لیکن آج کی لیلہ بتائی کیا کرتی ہے مجنو کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے اب نہ ایزی پیسہ ڈلوارہا ہے نہ آئی فون گفت لے کے دے رہا ہے تو اب لیلہ کیا کہہ رہی ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو ایک ہی دفعہ میں کیا گھر ہو غریب آدمی ہے جب پیسے مانگو پیسے نہیں ہوتے تو پتھر سے مار کے ٹائم بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو ہمارا اور آپ کا جو اللہ سے محبت کے دعوے ہیں وہ کیسے ہیں ان کی ایک مثال ہے مجنو جو تھا نا پرانا اوریجنل مجنو اس کو لیلہ سے عشق تھا اب لیلہ باپردہ اس زمانے میں معشوقائیں بھی باپردہ خاندان کی ہوا کرتی تھی غیرت بھائیوں کا پہرہ باپ کا پہرہ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا اس کے بھائیوں کو راضی کرنا اببہ کو راضی کرنا نکاح کا پہام لے کے جانا اس پروسیز میں مجنو کو بہت ٹائم لگ رہا تھا لیلہ لفٹ کراتی نہیں تھی یعنی بھائیوں کا پہرہ تھا تو ایک نقلی مجنو اس نے کیا کیا اوریجنل مجنو کی اس غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھایا نقلی مجنو چلا جاتا لیلہ کے گھر کے قریب کوئی درخت تھا وہاں جا کے بیٹھ جاتا لیلہ کے خادم سے کہتا کہ چھپڑ میں جا کے اس کو بتاؤ تیرا دیوانہ آیا ہوا ہے درخت کے نیچے چکے سے بیٹھا ہوا ہے مسکول کا سسٹم تو تھا نہیں لیلہ کیا کرتی دودھ جلیوی سے بھرا ہوا پیالہ بیج دیتی کہ چل بھائی میرا مجنو میرا عاشق آیا ہے کچھ کھا لے غم سے کیا ہوا جا رہا ہے نڈھال وہ کھا جاتا ہے روزانہ دودھ جلیوی کیا کرتا جو اوریجنل مجنو تھا وہ کہیں دور درخت کے نیچے اس غم میں گھلا جا رہا تھا کہ لیلہ ملاقات کا ٹائم کیوں نہیں دیتی اسے کھانے پینے سے مطلب نہیں تھا اسے جلیوی سے مطلب نہیں تھا اسے تو یہ تھا کہ لیلہ کی زیارت نہیں ہو رہی وہ اوریجنل مجنو تھا نا وہ وہ بچارہ دور بیٹھا ہوتا اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ میرے نام پہ یہ دو نمبر مجنو دودھ جلیوی روزانہ کھا کے جا رہا ہے تو اب روزانہ لیلہ جب دودھ جلیوی بھیجینا لیلہ کو بھی ایک دن خیال ہوا کہ یہ مسٹنڈا کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے تو لیلہ نے کہا میں ذرا چیک کروں یہ اوریجنل ہے یا چائنہ کا مجنو ہے دو نمبر ہے تو لیلہ نے ایک دن خالی بیالہ بھیجا اور اپنے نوکر سے کہا کہ اس مجنو کے سامنے رکھ کے کہنا کہ دودھ جلیوی تو بہت خالی آج لیلہ نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے ایک رکھ کاٹو اور اس بیالے کو خون سے بھر کے دے دو جیسے ہی اس نے دیکھا نا خالی بیالہ ایک تو بیسی کامنے لگا وہ پھر جب خادم نے کہا کہ خون کا پیالہ بھر کے دے دو اس نے کہا بھائی ہم دودھ جلیوی والے ہیں خون والا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہو نا تو ہمارے حضرت یہ واقعہ بتا کے کہتے تھے ہم بھی مسلمان حلوے مانڈے کی حد تک ہیں چار شادیاں کو بات سنتے ہیں ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ ہم کیا ہیں فخر ہے بھائی اللہ نے ہمیں کتنے کی اجازت دی ہے ہمیں اسلام پہ کیا ہے بھائی فخر ہے جب کوئی مر جاتا ہے چالیس میں ہندو تو نہیں چالیس میں تیجے کرتے ہیں ان کی دیگیں نہیں ہوتی چالیس میں کی تیجے کی دیگیں ہمیں اپنے مسلم ہونے پر کیا ہے ہم نبی کی محبت میں کھائیں گے اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آج بہت نئے لوگ آئے ہیں ایک آدمی کے اپا کی ڈیتھ ہو گئی غم سے نہ اس کے حلق میں نوالہ ہی نہیں اتر رہا تھا یہی ہوتا ہے جب کسی کیا میت ہو جاتی ہے لوگوں نے کہا بھائی تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے دیگیں پکا دیگیں تیجہ ہے دیگیں پکا کے لوگوں کو بریانیاں کور میں کھلا لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں اس نے کہا کمبختو میرے اب باپ مر گیا ولیما کیا ہوتا ہے شادی کی ہوتی خوشی میں میں لوگوں کو دیگیں کھلاتا باپ مر گیا اور لوگ میرے گھر بیٹھ کے مرگیں کھائیں میں یہ بغیرتی برداشت نہیں کروں لوگوں نے کہا نئی نئی لوگوں کی خاطر یہ سب پوچھ کیا جاتا ہے نا لوگوں نے کہا نئی نئی اگر تُو نے لوگوں کو بوٹیاں نہیں کھلائیں لوگ تیرے باپ کے بارے میں کہیں گے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بہابڑا کوئی مر ہے کوئی بہت بڑا بہابڑی مر گیا نہ فاتحہ نہ درود اتنا دباؤ آئے ہیں نا اس کے اوپر اس نے کہا یا رب پبلک تو پبلک ہے آپ کو پتا ہے کہاں چھوڑتی ہے تو چلو کھلاتے ہیں پھر مجبوری ہے تو تیسرے دن نا یہ غم سے نڈھال اب با یاد آ رہے ہیں اس نے درسلخان لگایا اور پلیٹوں میں بوٹیاں لیک بیس چیس بیس جس کے جو پسند ہو لیکن